بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جرنیٹر کو کس طرح رپیر کیا جاتا ہے اس کو میں مکمل کھول کے اور پھر اس کو فٹ کروں گا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں اس کا پلاگ کھول رہا ہوں پلاگ کھولنے کے بعد اس کے ہیڈ کے مات چار بولڈ ہوتے ہیں ان کو کھولوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی میں سیٹ اپے کا بولڈ کھول رہا ہوں تاکہ ہیڈ جو ہے وہ سانی سے باہر آجے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپے کا بولڈ کھولنے کے بعد میں ابھی ہیڈ کے چار بولڈ جو ہوتے ہیں وہ لوس کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لوس گیا ابھی دوسرا کر رہا ہوں پھر اس طرح چار بولڈ کو لوس کرنے کے بعد میں ان کو باہر نکال کے ہیڈ کو باہر نکال ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دو اس کے اندر ہوتے ہیں اور دو اوپر ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی یہ چار اس کے بورڈ ہیں تو یہ ہے ڈب ہی ہم نے باہر نکالا اس کی یہ گیسکٹ ہے تو اس کے والو بغیرہ جو ہے وہ بلکل خراب ہیں یہ اس کی راکر کی سلائیاں ہیں تو سیم موٹسائل کی طرح یہ اس کا بھی کام ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی ٹکنیک لگانے پڑے گی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پتری ہے پتری لگا کے تو ہم جو اس کا کرانٹہ جو آتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے میگنٹ اس میں نہیں ہوتا اس میں رولہ ہوتا ہے وہ آگے آ جا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے راکر کے اوپر جو چودہ نمبر کا پانہ ڈالا ہے اور پانے کے اوپر اوپر والا جو داس ایم ایم کناٹہ وہ میں لوس کر رہا ہوں تاکہ راکر کو میں باہر نکالوں کیونکہ میں نے والد جو ہے اس کے چینج کرنے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے راکر کے دو لوں گولڈ نیچے والے اور اوپر والے بھی میں نے کھول لیا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد آپ راکر کو اوپر اٹھا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے راکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے بولڈ بھی ابھی اس کو آپ نے تھوڑا نیچے دبا کے سائیڈ پہ کرنا ہے تو اس کا یہ پلاک ہے وہ وال کا نکل جائے گا اور آپ نے سپرنگ کو باہر نکال کے وال کو باہر نکال لینا تو اس کے وال جو ہے ایک تو بہت زیادہ ڈیمج ہو چکا ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہم اس کو خرادیس تھے کے پاس لے کے جائیں گے اس سے نکال لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وال جو نکلا ہے یہ بالکل ڈیمج ہو اتنا ڈیمج ہے کہ جو جرنیٹر ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا ابھی اس کا سائیڈ ٹاپ ہم نے کھولا ہے اس کے اندر یہ رولہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک پرسل کویل لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ اس کی ریس کی جو پٹی آئی ہے کھول رہے ہیں ہم اس کو کھولنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو میں پہلے کھول لیتا ہوں پھر آگے بتاتا ہوں آپ کو کیا پرابلم ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا پیچ کس اڑا کے اس کو اوپر کی طرف دکھے لیں گے تو یہ انشاءاللہ باہر آ جائے گی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو نکالنے کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ نہ نکلے تو آپ نے تھوڑا ادھر کٹ کے اوپر پیچ کس کو سٹ لگا کے اس کو باہر نکال لینا ہے رام سے تو ابھی ہم نے سیڈ کو چینج کیا اور اس ٹاپے کے جو بولڈ ہے وہ ہم کھول رہے ہیں بارہ ایم ایم کے یہ بولڈ ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ اس کے بولڈ جو ہے وہ ایزیلی لوز ہو رہے ہیں لوز ہونے کے بعد میں ان بولڈ کو جو ہے باہر نکال کے تو اس ٹاپے کو جو ہے باہر نکال دوں گا اس کو نکالنے کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بھی اس کو ابھی آپ نے اس کو جرنیٹر کو پکڑ گئے اس کو اوپر سے سٹل گائیں گے تو یہ انشاءاللہ نہیں ٹاپا جو ہے باہر نکال دے گا اور یہ اس کی کیم گراری ہے تو اس کا اوپر ایک نشان ہوتا ہے اور اس گراری کے اوپر بھی ایک نشان ہوتا ہے جو کرنک شانفٹ پہ ہوتی ہے یا بھی میں نشان آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ نے ان کو جو ہے آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے پھر اس کی سیڈنگ ہوتی ہے ویسے اس کی سیڈنگ نہیں ہوتی تو ابھی یہ جو ہے کنیکٹنگ راڈ جو ہے کرنک کے ساتھ جو فٹ ہوا ہے ابھی اس کے جو بولڈ ہیں دوں وہ میں لوز کر رہا ہوں اس کو کھول کے یہ اس کی ایک جو بیان سا بنا ہوا ہے یہ باہر نکلے گا اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف دکھیلیں کنیکٹر آڈ کو اور پسٹم کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب تو ادھر سے ابھی ہم کنیکٹر آڈ کو آگے سے دکھیل کے پسٹم کو باہر نکال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پسٹم باہر آگیا ہے پسٹم کو باہر نکالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کنیکٹر آڈ ہے جو مورسگل ہوتا ہے اس کا کنیکٹر آڈ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا پسٹم آگے سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا سلنٹر جو علیہ دا ہوتا ہے اس کا سلنٹر جو ہے اس کی باڈی کے ساتھ ہی فٹ کیا گیا ہے تو ادھر جو بڑا بولڈ ہے وہ آپ کھول لیں گے تو رولہ بھی باہر آجے گا ابھی اس کو اس کی جو باڈی کوئیل ہے وہ ہم کھول رہے ہیں باڈی کوئیل کو کھول لیں یہ دیکھ سکتے ہیں دو دا سیم امی کے بولڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لیوز کر کے اس کو کھول کے تو کھول لینا ہے تو اس کی باڈی کوئیل ہے بہت زیادہ اس کو بھی چینج کریں گے انشاءاللہ تو یہ ابھی پسٹم کی پن ہے پن ہم نے نکالی پن نکالنے کے بعد ابھی میں اس کے رنگ جو ہے باہر نکال رہا ہوں کیونکہ ہم نے پسٹم جو ہے وہ صحیح ہے اس کا دیکھا تو اس کے جو ابھی ہم نے اس کے وال جو ہے ابھی ہم کھرا دیا سے نیو لگوا کے لیایا یہ ابھی پہلے ہم کھول کے لیا گئے تھے اب ہم نے وال جو ہے اس کے چینج کروایا تو وال ہم نے نیو لگایا یہ دیکھ سکتے ہیں ڈکو صاف کیا اس کا سپرنگ میں لگا کے اس کے اوپر جو اس کی کٹوری ہوتی ہے وہ لگا کے اس کو نیچے دبا کے اس کے کٹلوں بٹھا دیا یہ دونوں وال آپ نے اس طرح فٹ کرنے میں دونوں کو بٹھا دیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہیڈ وہ ہے ہیڈ میں میں اس کے راکر فٹ کر رہا ہ راکر کے اوپر دو گولڈ ہوتے ہیں ایک چودہ ایم ایم کا اور ایک داس ایم ایم تو پہلے آپ نے چودہ ایم ایم کا لگا کے اوپر سے آپ نے داس ایم ایم کا لگانا ہے تو یہ راکر فٹ ہو گیا ابھی اس کا میں پسٹم کے رنگ ڈال رہا ہوں یہ جالی والی رنگ آپ نے سب سے پہلے ڈالنی ہے اس کے اوپر جو آئل والی رنگ ہوتی ہیں اس طرح جس طرح موٹسائل کی رنگ ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے بالکل اس کی سیم رنگ ڈال کی تو اس کو فٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فٹ ہو گیا رنگ جو ہے میں نے مکمل کر لیا ابھی کنیکٹ راڑ کو پکڑا ہے اور اس کو رکھ کے ادھر سے میں نے پسٹم کی پن کو لگا رہا ہوں پسٹم کی پن کو لگانے کے بعد اس کیا لاک لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کا لاک لگا رہا ہوں یہ لاک أي لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کنیکٹ راڑ کی پٹی ہے وہ میں کھو رہے ہیں تاکہ ہم ادھر اس کو لگا پائیں تو اس کو آئل آپ نے لگا کے تو اس کے سلنڈر کے اندر فٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کنیکٹر آڈ کے جو ہے وہ ادھر سے آپ نے دیکھ لینا ہے اور ایرو کا نشان جو ہے وہ اوپر کی طرف آنا چاہیے نیچے کی طرف نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیچے کی طرف آئے گا تو مسئلہ گھرام ہو سکتا ہے تو اس کے رنگ کو آپ نے تھوڑا تھوڑا دبا گئے پسٹم کو اڈجیل کی ساتھ لگانی ہے کہ پسٹم ڈیمیج نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پسٹم اس کے اندر فیٹ ہو گیا ہے سلنڈر کے اندر اس کو میں چلا کے چک کر رہا ہوں یہ صحیح چال رہا ہے اس میں یہ صحیح چال رہا ہے ابھی کنیکٹر آڈل جو کرنک ہے اس کی وہ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم 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 ادھر ایک ڈیرہ ادھر آئے ہیں اس جو جنیٹر کو ادھر ہی ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی شاپ پہ نہیں ہیں شاپ پہ جو ہے وہ ہم اس کو نہیں لاسکی وہ کسٹمر کو رہا تھا کہ ادھر آگے سیٹ کر جو تو ہم نے ادھر ہی اس کو سیٹ کیا اور اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تو ابھی اس کے دو دس ایم کے بولڈ ہے وہ لگا کے تو آپ نے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے لگا رہا ہوں میں اس کے ابھی ٹیٹ ہو گئے ہیں ان کو فل ٹیٹ آپ نے کرنا ہے یہ نہ ہوگی یہ لوز ہوں تو آپ کو ساری مینس آیا ہو جائے گی اگر لوز رہے گی تو اور اس کے اندر جو اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یہ اس کی جو راکر کی سلائیاں ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر بیٹھتی ہے اس کو ابھی میں نے دونوں کو فیٹ کر دیا ایک اوپر لگے گی ایک نیچے تو کیم گراری یہ ابھی کیم گراری لگا رہا ہوں اس کی ٹیمک کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر ٹیمک صحیح نہیں ہوگی تو جرنیٹر مسن کرے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کرے گا تو آپ نے اس کے اوپر ایک جو ڈوٹ ہے اس ڈوٹ کو دوسرے ڈوٹ سے ملانا ہے تو انشاء اللہ اس کی ٹیمک صحیح ہو جائے گی تو اس کا ابھی ٹاپہ لگا رہے ہیں یہ ابھی ٹاپہ لگایا ٹاپے کے ہم جو ہے بولڈ بھی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم اس کے بولڈ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ بارہ ایم ایم کی چابی کے ساتھ ٹی کے ساتھ آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس سے ٹائٹ کر سکتے ہیں ابھی گاسکٹ لگا رہے ہیں گیسکٹ اس کو بولتے ہیں گیسکٹ لگانے کے بعد اس کا جو راکر کی سلائیاں وہ میں لگا رہا ہوں یہ راکر کی سلائیاں لگانے کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہم بٹھا رہے ہیں جو پلگ والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے اس کے چار بولڈ ہم نے جو کھولے تھے وہ ابھی ہم اسی طرح لگا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو ہم نے تھوڑا شارٹ کٹ کیا ہے کیونکہ یہ بائکس کی ویڈیو نہیں تھی کیونکہ بائکس کی ویڈیو ہم پہلے اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ نئی تھے ہمارے لیے ہم نے اس کو سوچا کہ دوستو کو جرنیٹر کا کام بھی سکھائیں کہ کس طرح یہ کام کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ دوستو جو بھی ٹیکنیکل ویڈیو ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو اس کے ایڈ کی جو گولڈ ٹکی ہے سوری چورس ٹکی ہے وہ لگا رہا ہوں لگا کے اس کے چار بولڈ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا کیونکہ ہم آپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے محنت ہو رہی ہے کتنی محنت سے ویڈیو بنا رہی ہے آپ محنت کو خود ہی دیکھ لیں تو آپ سبسکرائب اس پر لازمی کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے پر آپ کا کیا جاتے ہیں اس کا رولہ لگایا رولے کے اوپر یہ ایک پلیٹ جو ہے پلاسٹک کیا رہی ہے یہ لگائی ہے وہاں کے لیے یہ لگی ہوئی ہے تو اس کا بائیس نمبر کا بولڈ ہوگا وہ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں بڑے پانے کے ساتھ بائی نمبر کے پانے کے ساتھ اس کی جو باڈی کوائل ہے یہ بھی ہم ادھر ہی ٹائٹ کر رہے ہیں یہ باڈی کوائل وہ ہی ہے جو اس کی پرانی تھی یہ ڈیمج تو ہے لیکن ہم نے لگائی ہے لگا کے چیک کریں گے کہ بائک سٹارڈ ہوتا ہے سوری جرنیٹر سٹارڈ ہوتا ہے کہ نہیں اگر جرنیٹر سٹارڈ نہ ہوا تو پھر ہم اس کو چینجتے رہیں انشاءاللہ جرنیٹر سٹارڈ لازمی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرنیٹر سٹارڈ نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم نے کھولا ہم نے دیکھا اس کا جو پسٹم کے رنگ ہے وہ بہت کمزور وال تو بالکل کام ہی نہیں کر رہے تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے وال بھی کھولے آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل اس کے اندرے ایک وال تو فس گیا تھا جام ہو گیا تھا یعنی یہ ابھی سیٹ اپا لگایا سیٹ اپا لگا کے کاربوریٹر لگا رہے ہیں کاربوریٹر لگا کے جو اس کا فیلٹر بوکس کا ڈبا ہوتا ہے اس کے نیچے والا ہم نے یہ ابھی اس کے ساتھ ٹیٹ کر رہے ہیں اس کے واقعے دو دس نمبر کے ناٹہ لگیں گے وہ ہم نے ٹیٹ کی ہیں ٹیٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پلگ کا اپا ہے یہ ابھی پلگ ہم نہیں لگائیں گے پلگ ہم بعد میں لگائیں گے کیونکہ دو تین ککس لگانے کے بعد ہی ہم اس کا پلگ لگائیں گے یہ مرا اپنا ایک تیربہ ہے کہ پلگ جو ہم بائک کا بھی انجن کرنے کے بعد نہیں لگاتے اس کو بھی کک مار کے پھر ہی لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایڈ میں جو آئیل ایڈ میں آ جاتا ہے پھر بائک کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویسے اگر آپ پلگ لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لگا سکتے ہیں ہم نہیں لگاتے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا جو ریس کی سلائی ہے وہ اس کا سپرنگ اس کے ساتھ ٹچ کیا سوری پٹی کا سپرنگ ٹچ کیا اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں دس نمبر کے گولڈ اس میں تقریباً دس نمبر کے زیادہ بولڈ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی ٹینکی لگا رہا ہوں ٹینکی لگا کے اس کا پیپ جو ہے ادھر سے گزارنا ہے آپ نے اس کارپریٹر کے ساتھ ٹچ کرنا ہے کارپریٹر کے ساتھ ٹچ کرنے کے بعد ابھی اس کا فیلٹر بوکس لگا رہا ہے اس کے اندر ہم نے فیلٹر نہیں ڈا رہے کیونکہ فیلٹر جو ہے اس کا خراب ہے اس میں سے ایر جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہی تھی اس لیے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اگر ہم نے فیلٹر لگایا تو اس لیے ہم نے اس کا فیلٹر جو ہے ابھی نہیں لگایا کیونکہ فیلٹر ہم نیا لے کے بعد میں لگا دیں گے اس کے بعد یہ سلنسر ہوتا ہے اس کا دوسری سائیڈ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو بارہ نمبر کے بولٹ ہوتے ہیں وہ لگا رہا ہوں کچھ کے سٹارٹ لگے ہوتے ہیں کچھ کے بولٹ لگے ہوتے ہیں اس کے جو ہے وہ ایک سٹارٹ ہے اور ایک بولٹ ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں بارہ نمبر کی ٹی کے ساتھ تو چابی کے ساتھ بھی آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے پورا جرنیٹر جو ہے وہ رپیر کیا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اس طرح کی ہم ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو آپ نے ہمارے لیے ایک کام کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا آپ نے نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے دوستو ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تابتے ہیں